آج اسلام آباد آئی گورٹ کے قابل قدر جلج بطار کے اجاز صاحب کی عدالت میں میرے گھر پہ جو دیر قانونی ریڑ تار رات کے ڈیرڑ بجے اور جس میں انہوں نے میرے ملازم کو آخوا کیا توڑ پوڑ کی وہ مقدمے کی سماعت ہوئی کل جب یہ مقدمہ جلج صاحب کے سامنے آیا تو انہوں نے لیا آرڈر جاری کیے تھے کہ اگر میرے ملازم واپس نہیں آیا تو اسلام آباد پولیس کے جو سینئر رکاں ہیں وہ پیش ہوئے ہیں تو کل ہی میرے ملازم واپس آگیا تھا جس پہ میرے میڈیا کو آگاہ کیا تھا اور ملازم جو جب آیا میری اس سے مفتگو ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ اس کو بڑی اچھی ٹریٹمنٹ دی گئی تھی اس کو دو جوڑے کپڑے بھی نئے خرید کر دیئے تھے تاہم مجھے وہ نہیں بتا سکا کہ ان کے اغواکار جو تھے وہ کون تھے یا کیسے دارے سے تھے اس کے بعد جو ہے کل ہی پولیس نے مقدمہ درچ کر دیا ہے میرے خیقایت میں کہ فائیار کی کافی آج عدالت میں پیسچو نے میرے حوالے کی تو جس کے بعد جو ہے چونکہ میری دادرسی ہو گئی تھی تو عدالت میں پوٹیشن دیتے ہیں یہ آج کی مقدمے کی کا آوال ہے مروت صاحب آپ نے ایک ایجنسی کے اوپر ارزام لگایا تھا کہ میرے گھر میں جو گھسے ہیں وہ ایجنسی کے لوگ تھے وہ کونسی ایجنسی ہیں آپ نے کوئی پتہ کروایا ایجنسی کے لوگ تھے ہی یا کوئی اور لوگ تھے میرے گھر میں جو گھسنے والے تھے وہ تقریباً دو درجن کے لوگ تھے اور سب نے ماسک پہنے ہوئے تھے اور پیرے پہ ماسک پہ حتی کہ انہوں نے بال تک سپائی ہوئے تھے گھر کے اندر کیمرے جو لگے تھے وہ ڈس فنکشنل تھے جس کے بعد ہمارے شکوک مختلف سیمتوں میں گئے اپنے تائیں ہم نے پتہ کیا یہاں تک اس الزام کا تعلق ہے چونکہ جب آپ یہاں چوری ہو جاتی ہیں تو آپ کا ذہن ار طرف چلا جاتا ہے اور فوجداری مقدمات میں جب آپ کسی کو پرسیکیوٹ کرتے ہیں تو ان کی شناخ جو ہیں وہ لازمی خیز ہیں کہ آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ فلا شخص جو ہیں اس نے اس جرم کا ارتکاب کیا شہدر مروت صاحب یہ بتائیے تھا کہ کچھ خبریں ہیں کہ سنی طاعت کونسل کو بیرستر گوھر میں علیمین گرنہ پور میں اور بھی کافی لوگ ہیں جنہوں نے جوائن کرنے سے انکار کیا اس سوال سے کیا کہی اس سوال کا جواب آدھا رہے گی ہے لیکن میں پہلے آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں عمر عیوب صاحب اور یہ ہمارے دیگر چند دیرستر دھور صاحب انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہے ہیں پندرہ دن کے اندر تو انٹرا پارٹی الیکشن میں یہ کنٹیسٹ کرنے کی فائش رکھتے ہیں تو اگر یہ یہاں پہ شمولیت کرتے تو پھر پاکستان تحریکی انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے نال ہوتے لہذا اپنی پارٹی کو ہم نے ایکٹیویٹ کرنا ہے فنکشنل بنانا ہے جو کمی بیشیاں جن کا الزام لگا اکرین کورٹ میں ہم پہ اور جس کی وجہ سے بیٹھ کے نشان لیا دیا اب انشاءاللہ ابھی جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں بھوری کریں گے اور تمام بیوٹی آئی کے ورکرز کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ ہم الیکشن میں عصہ بھی لیں گے اور آپ سب تیاری کریں رابطہ ایپ کے ذریعے اپنی ممبرشیپ کریں اپنی مردی کی قیادت جو ہیں وہ آپ منتخب کریں انشاءاللہ میں خود اپنے دوستوں کی ساتھ پساورت میں ہوں اور جو ہمارے دوست پارڈی کے پلٹ فارم سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں ان کو میں سپورٹ بھی کروں گا یہاں تک تو اداروں کی بات کی آج کل کے آلات میں اور بالخصوص الیکشن ہونے کے بعد یہ نیریٹیو جو ہے ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریکی انصاف سے جو سیٹے چینی یہی ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کہیں کوئی کردار ہے ایک بات تو یہ واضح کروں کہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ کو دو الائدہ الائدہ انٹیٹیز جو ہیں تصور کیا جانا چاہیے کیونکہ چھے لاکھ کی فوج جو ہیں اس میں کپتان میجر کرنیل پریگیڈیر یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بارڈر پہ ڈیوٹیاں کرتے ہیں دیشتگردی کے خلاف جو ہیں اپنے جانوں کا نظرانہ دیتے ہیں اور جو لوگ سوشل میڈیا پہ پاکستان تحریکی انصاف کو فوج کے حوالے سے نفرت بڑھانے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان تمہیں یہ بتا دوں کہ خان نے بار بار یہ کہا ہے کہ فوج کے ساتھ پاکستان تحریکی انصاف کی کبھی بھی کوئی نظریاتی یا کوئی کسی معاملے پہ اختلاف نہیں ہو سکتا ہے اور ہم نے اپنے کنونشن میں بھی شہدہ پاک فوج کو خیراج تحسین پیش کیا یہ بھی ہمیں ادراک ہیں فوج نہیں تھی دو گھنٹوں میں یو ایس ایس آر نے اس پورے ملک اٹھے کور کیا اور ایران نے جب یہاں پہ ہمارے خلاف نیزائل داگا یہ آپ کی فوج ہی تھی جن کی جوابی کا روائی نے ایران کا مو بند کر دیا آپ کے ہمارے بھارت کی طرف بارڈر پہ وہ بھی دشمنیں مو کولے بیٹے ہیں افغانستان کے ساتھ آپ دیکھ لیں پھر دیشتگردی کی جنگ دیکھ لیں اُس ساری چیزوں میں ہمارا انحصار فوج میں ہیں اور ملک کی سالمیت اور ملک کی بقا کے لیے ایک 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 زمانت کی ایسیت رکھتے تھے لہٰذا یہ چیز لوگ ذہن سے نکال دیں کہ فوج یا فوج سے وابستہ جو فورسز کام کر رہی ہیں ان کے حوالے سے ہم کوئی منافرت پیلانے کی کوشش کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ سیاست میں آج جو ہمیں ہمارے سیٹ جینے جا رہے ہیں سامنے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اس میں ملوث ہیں ریٹرننگ آفیسر ملوث ہیں اب جنہوں نے یہ کام کی ہم کن پہ دعویداری کریں یا ہم فوج پہ دعویداری کریں اور الیکشن کمیشن میں ہمارے مقدمات آئے روز جو ہیں تبا تلکہ شکار ہو رہے ہیں میری پاکستان طریقی انصاف کے جو ہمارے سوشل میڈیا کے انفلوینسرز ہیں ان سے دو دارش ہیں کہ ہمیں اپنی جنگ جو ہیں اس کی ڈائریکشن بلکل واضح رکھنی چاہیے ہمارا منڈیٹ چوری کیا ہے سیاسی پارٹیوں نے ایم پی ایم ایم نے پی ایم ایلین نے اور پیپل پارٹی نے اور ان کے سہولتکار ہم نے بار بار اپنی میڈیا ٹاکس میں بتائے ہیں کہ یہ ادارے ہیں ریٹرننگ آفیسرز الیکشن کمیشن آف پاکستان اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہم بار بار گئے اور کہا باقی سارے فارم فورٹی پائیٹ چھوڑیں اپنے فارم فورٹی پائیٹ پر فیصلہ کریں تو لہٰذا ہماری جنگ جو ہیں وہ پارلیمان کے اندر بھی رہی گی پارلیمان سے باہر بھی رہی گی جب تک ہمیں اپنا منڈیٹ نہیں ملتا ہے انشاءاللہ یہ بھی چین سے حکومت نہیں کر پائیں گی سر کہ آپ فاک اور پنجاب میں حکومت بنانے جا رہے ہیں نمبر گیم سکوری ہے ہم تو دیکھیں نمبر گیم تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے نمبر ہیں وہ تو انہوں نے چوری کیے ہیں اور دو دن کل نہیں پر تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے سارے بندر بانٹ ان کی ہو گئی ہے فلاں جو ہیں وہ صدر ہوگا فلاں جیرمن سینٹ ہوگا فلاں سپیکر ہوگا فلاں گورنر ہوں گے ان کی ساری سیاست ٹیپل پارٹی اور نون کی ایمکی ایم کا تو نامی نہ لے کیونکہ وہ پارٹی تو عملاً مفقود ختم ہو چکی ہے ایک سیپ نہیں جیتی ہے لہٰذا ان دو پارٹیوں کی سیاست جو ہیں وہ حکومت پہ گبضہ کرنا پھر حکومت میں ہوتے ہوئے عوام کا جو پیسہ ہے پاکستان کا جو پیسہ ہے وہ چوری کر کے باہر لے جانا ہے یہ ان کی حکومت ہے اور ابھی بھی چھ مہینے کے اندر قوم کو نظر آئے گا کہ یہ لوگ کس لیے یہ چوری کر کے حکومت میں آئے گا خطاکستان کامیان خطاکستان کامیان